ہیلو گائز سوگتے پہ پھر آپ کا ہمارے چلے میں دوستو یہاں پر آج ہنے جو کوشن کرنے والے ہیں بہت امپورٹر یعنی کہ کرنٹ افیر کے پرسن کرنے والے ہیں اور اس سارے کے سارے جو کرنٹ افیر ہیں انہیں آپ کے جولائی کے ہیں ٹھیک ہے تو جولائی کے کرنٹ افیر آپ کے ایک جام میں جرور سے جرور آئیں گے کیونکہ جولائی اگر ستمبر اکٹوبر دو مہینے ایک مہینے کا کرنٹ بہت زیادہ پوچھا بہت سے پوچھا گیا تھا تو اس میں ہم سارے کے سارے پسند لینے والے جو آپ کے لئے امپورٹنٹ ہے تو ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کر سکتے ہیں اور بھی ویڈیوز کے لئے ہمارے چل کو سسکرائب کر سکتے ہیں تو پہلا کوشنہ پر دیکھ لیجئے تو کہتے ہیں کہ بھارت کے کس راج نے آن لائن قیب شروع کری ہے ٹھیک آن لائن قیب شروع کرنے والا پہلا راج ہے کون سا ہے تیار نہیں والا رکھیں گے jogos ایسکا جو رائدنسر ہوگا دوستو وہ اگر کیلو 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 کیسا ہے اس کا رائدنسر ہو جائے گا اچھا یہ پرسن ہے تو یہاں پر اس کا رائن طرح رائن سر آپ کا اپ странitsح muscle جو کوشن نمبر اگلا دیکھو گا تو کہتے ہیں کہ انتراشتی متر た دیوس کا مناؤد جاتا ہے ٹھیک انتراشتی متر تاب منا جاتا ہے تو اس کا رائد انسر کیا ہو جائے گا جلدی سے آپ لوگوں کو بتائیے تو یاد رکھیں گے اس کا جو رائد انسر ہوگا وہ ہو جائے گا تیس جولائی تیس جولائی کو انتراشتی مطلطہ دیواز کے روپ میں ہم مناتے ہیں یہ آپ کا option number d جو ہے وہ ایک دم صحیح ہو جائے گا چلیے question number اگلی طرف چلتے ہیں تو دیکھے گا یہاں پہ کہتے ہیں کہ بھارتی نو سینہ کو 28 جولائی کو امریکہ سے کون سا ہیلیکاپٹر پرابت ہوا ٹھیک ہے اب یہ question جیاد ہے کہ 28 جولائی کو امریکہ سے ایک ہیلیکاپٹر انڈیا کو پرابت ہوا ہے بھارتی نو سینہ کو تو وہ کیا ہو جائے گا یہاں پر اس کا نام آپ کو بتانا ہے تو یہ important question ہے بہت زیادہ تو اس کو مت چھوڑے گا تو اس کو نام کہہ پورا ہو جائے گا 2 mh 60r multi roll helicopters ٹھیک ہے یہ ہیلیکاپٹرز ہیں یہ پرابت ہوئے ہیں بھارتی نو سینہ کو امریکہ کی طرف سے تو اس کا رائدن سے کیا ہوگا question number c ایک دم صحیح ہو جائے گا question number اگلا دیکھئے گا تو کہتے ہیں کہ بھارت کے جو پندروے president ہے وہ کون بنے ہیں ٹھیک ہے اس کے آنے کی جانسز بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ دیکھے گا پندروے راشپتی بھات کے کون ہیں تو چود میں کون تھے وہ تھے رامنات کو بھی نمبر بھی آپ کو یاد کرنا بہت ضروری ہے پندروے نمبر کے ہیں اب یہ ہے کون یہ ہے دروپ دو مرمو کون سی بنی ہے دروپ دو مرمو ہے یہ کون ہے یہ پہلی آدیواسی ٹھیک ہے پورے بھارت اتیاز میں پہلی آدیواسی محلہ جو بنی ہے اب یہ کس سمجھ سے آتی ہیں تو وہ تھیں سنتھال جیسے سنتھال آپ نے سنتھال جن جاتی تو سنتھال سے یہ آتی ہیں اس کو یاد رکھیں گے یہ سارے کے سارے ان سے related question بہت ہی important ہے چلی question number اگلے میں دیکھیں گے اگلے میں کہا گیا ہے یہاں پر کی بھارت کو اس اسیسی مہلا کرکٹ و شک consum کے ذوان کے رูپ میں چھنا گیا ہے ٹھیک ہے کہا گیا کی جو آرد کا آرد آئی سیسی مہلا و شکب ہوتا ہے نا اس کو میجبان کے روپ میں نہیں بھارت میکب آجت کیا جائے گا آئی سیسی مہلا کرکٹ و شکا پر یہ آپ کو بتانے ہے اس کا جو رائیڈ انسر ہے دوستو وہ جائے گا پر دوہزار پچیس کا جو ہونے وارد ہے وہ بھارت میں آئیوجت کیا جائے گا اب دیکھیں گا یہاں پر تو پچھلا ابھی بھی سکوپ ہوا ہے ٹھیک ہے جو آپ ڈاکٹر اے پی جب دل کلام ہے جس کو میسائل میل آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اب ان سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی کوششن ایمپورٹنڈ ہے جیسے کس نمبر کی یہ راشپتی تھے اپنے تو یہ گیارویں نمبر کے راشپتی تھے ٹھیک ہے کون سے گیارویں نمبر کے راشپتی تھے تو آپ پی جب دل کلام کی پونتی تھی کب ہیں تو اس کا جو رائیڈنسر ہے وہ جگہ 27 جولائی کو ٹھیک ہے 27 جولائی اس کا رائیڈنسر ہو جائے گا چلی کوششن نمبر اگلہ دیکھیں گے پرسنوں کا لیویل کا پی اچھا ہے آپ کے جام کے پوائنٹ آبیو سے بہت ہی ساندھار اگلا کوششن کہتا ہے کی کس دیش نے وینٹیا موڈیول اپنا نامک انتریسٹیشن لانچ کیا ٹھیک ہے انتریسٹیشن لانچ کیا گیا ہے جس کا نام ہے وینٹیا موڈیول نامک ٹھیک ہے اب یہ کس کے دور لانچ کیا گیا ہے تو یاد رکھیں گی یہ لانچ کیا گیا ہے یہ ہو جائے گا چائنہ کا ایک لانچ کیا گیا ہے آپ اس کو دھیان سے دیکھتے رہے گا تو وینٹیا موڈیول یہ چائنہ کا ہے اب انڈیا کا کون سا ہے انڈیا کا تو سبھی کو پتہ اسرو ہے ٹھیک ہے اب اسرو کی ستھاپنا گا ہوئی تھی 15 آگست 1969 میں ہوئی تھی اسرو کی ستھاپنا اب اس کے جو ہاں پر اس سمجھ جو ادھے چینہ وہ کون سے ہیں وہ ہیں سومناتھ ٹھیک وہ سومناتھ اس سے پہلے کون تھے اس سے پہلے والے کا دیکھے گا آپ کمنٹ میں ہم کو ضرور بتائے گا اس سے پہلے کون تھے چیک کوشن نمبر اگلا دیکھے گا اگلے میں یہاں پہ کہا گیا ہے کہ 2020 میں nsc کے پربند اندیشک اور co کون چونے گئے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کا nsc ہے نیشنل ایکسچینج والا ٹھیک ہے تو وہاں پر دیکھے گا اس کے co یا پھر جو md ہے وہ کسے بنایا گیا ہے تو یاد رکھیں گے co اور md ایکجام میں آپ کے پوچھا جاتے ہیں پچھلے کے بعد جیسے برانڈ میشٹر اگر آپ بہت بہت پوچھا گیا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا جو رائٹ انسر کیا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا آسیس کمار چوہان ٹھیک ہے جو آسیس کمار چوہان ہے نا یہ بنے ہیں نیسی کے پربند ندیشک کوشن نمبر اگلا دیکھے گا تو کہتے ہیں ہاں پر کیوشو مستسک دیوست کب منا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کرنٹ میں آتے ہیں کیونکہ آپ ڈیلی کے حساب سے پڑھتے ہیں تو آپ جیسے کو ڈیٹ آتی ہے تو اس دن ڈیج پوچھے جاتے ہیں ان کی تھیم بھی پوچھے آتے ہیں تو ڈیج آپ کے لیے بہت ایمپورٹن ہے تو مستسک دیوست جب منا جاتا وہ ڈیٹ کونسی ہوتی ہیں تو ہوتی ہیں آپ پہ بائیس جولائی ٹھیک کونسی بائیس جولائی جولائی کا ہم کر رہے ہیں نا تو جولائی کا کر رہے ہیں دیرے دیرے یہاں پہ جی پچھلے چھے مہینے کے سارے آپ کو کوششن کرانے والے ہیں چلی کوششن نمبر اگلا ڈ stap مانتری ڈیج جولائی affirmative positive دوہزار ко مانتری ڈاؤین مرلی اس کو یاد رکھیں گے اگلے ماں کہتے ہیں ہاں پر کہ دو ہزار بائیس میں قویت کے پدھا منتری کون بنی یہ حالی کی بات ہے تو پدھا منتری ہو راشپتی ہو یہ سب خوب پوچھ جاتے ہیں تو قویت کا جو پدھا منتری بنا ہے حالی میں دو ہزار بائیس کی بات کر لیں گے تو وہ کون سے ہو جائیں گے تو اس کا نام تھوڑا سا آپ کو یاد کرنے میں دکت ہو سکتی ہے تو کون ہو جائیں گے ہاں پر سیکھ احمد نواف ال احمد السباق ٹھیک ہے یہ اس کا رائیڈ انسر ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں قویت کا اس کو دو تیمہ آپ ناؤنس کریں گے تو دیماغ میں ہو سکتا ہے فیڈ ہو جائے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر نام تھوڑا سا کافی لیندھتی ہے question number اگلا کہتا ہے کہ بھارت نے کس دیس کے ساتھ ابھی دیکھئے گا یہ جو question ہے نا بالکل same to same یہ same ابھی question آیا کل کے exam میں جو ہوا تھا تو بھارت نے کس دیس کے ساتھ چیتا اور ونی جیو وارتال آپ کو پھر سے شروع کرنے کی یہاں پر بات کری ہے تو یہاں بھی بسکلی کیا ہو جائے گا نامی بھی اس کا رائد انسل ہو جائے گا کل ہی یہ فرسٹ گارٹ کے exam میں پوچھا گا تو یہ important ہے ٹھیک ہے چلی question number اگلا میں دیکھیں گے اگلے میں کہتا ہے آپ پر کی ویسو ایتھلیٹک چیمپئنسیپ میں رجت پدک جیتنے والے پہلے بھارتی کون ہے ٹھیک ہے کہ ویسو ایتھلیٹک چیمپئنسیپ کی بات کر لیں گے تو یہ بسکلی کہاں پہ آجت ہوتی ہے یہ آجت ہوتی امریکہ میں ٹھیک ہے امریکہ موجود ہوتی ہے اب یہاں پر اس میں کیا ہوا صرف ایک یہاں پہ پر پدک جیتا بھارت نے ایتھلیٹکس میں پہلے بار وہ جیتا ہے سیلور میڈل سیلور میڈل کس کے دورہ جیتا گیا نیرہ چوپڑا جو جیورین تھروور سے سمبندی تھے یہ گولڈ میڈلیسٹ ہے کس کے یہ جو آپ کا ٹوکیو کومن میڈل تھا اس کے گولڈ میڈلیسٹ ہے یاد رکھیں گے اور اس میں ٹاپ پہ کون رہا تھا اس میں ایتھلیٹکس چیمپئنس میں ٹاپ میں امریکہ ہے رہا تھا امریکہ میں ہی آجت ہوا امریکہ ہی اس میں ٹاپ پر رہا تھا چلی کوشن نمبر اگلا دیکھیں گا اگلے میں کہتے ہیں کہ بھارت میں کارگل ویجے دیوست کب منا جاتا ہے ٹھیک ہے کارگل ویجے دیوست کب منا جاتا ہے یہ یاد رکھیں گے تو اس کا جو ریڈنسر کیا ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا آپ کو بہت ہی آسان 26 جولائی کو ہم کارگل ویجے دیوست کے روپ میں سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک اس دن کیا ہوا تھا اس دن ہوا تھا کارگل کو ہم نے جیتا تھا ٹھیک ہے چلی کوشن نمبر اگلے کہتے ہیں ہاں پر کی راستری کھیل دو ہزار بائیس کا چھتیسوان سنسکرن کس راج میں آجت کیا چھتیسوان سنسکرن ہے یہاں پر راستری کھیل جو ہوتے ہیں ہر سال ہوتے ہیں چھتیسوان سنسکرن سے بار ہے تو اس کو آجت کہا پر کیا گیا ہے تو اس کا ریڈنسر کیا ہو جائے گا دوستو وہ ہو جائے گا گجرات میں کہا پر گجرات میں اس کو آجت کیا گیا ہے تو آپسن نمبر بھی اس کا ایک دم صحیح ہو جائے گا تو چلیے کوشن نمبر اہاں پر اگلہ دیکھیں بیڈیو پسند آرہی تو لائک کریں کوشن کا لیول بہت اچھا یہ بھی آپ اس کو لائک جرور کریں گے ہم کو پتا ہے تو کہتے ہیں کی اس پندوبی کا نام کیا ہے جسے سولہ جولائی دوہجار بائیس میں بھارتی نو سینہ سے سینہ مکت کر دیا گیا ہے سیوہ مکت کر دیا گیا یعنی کی وہ اب اس کا پارٹ نہیں رہے گا تو اس پندوبی کا آپ کو نام بتانا ہے ایسے پوشن آپ کے ایک جامیں بہت پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس پندوبی کا آپ کو نام بتانا ہے تو کیا ہو جائے گا یہاں پر اس کا ریڈنسل جلدی سے بتائیے تو وہ ہوگا یہاں پر آپ کا آئین سندھو بات کیا ہوگا آئین سندھو بات جو ہے اس کو سیوہ مکت کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے کہ کیا گیا ہے ڈی کمیسٹ کر دیا گیا ہے سیوہ مکت کر دیا گیا ہے کوشن نمبر اگلہ دیکھیا تو کہتے ہیں آپ کی پاکس کا پہلا ماملہ بھارت میں کہا پر ملا ہے ٹھیک ہے ایک منکی پاکس ہے یہ کیا ہے یہ بھی ایک وائرس ہے نا ٹھیک ہے یہ وائرس ہے اب یہ منکی پاکس جو ہے اس میں بھارت میں پہلا ماملہ جو کہاں پر ملا ہے تو وہ ہو جائے گا کیرلا میں کہاں پر کیرلا اس کا ریڈنسل ہو جائے گا ٹھیک کیرلا میں اس کا پہلا ماملہ سامنے ہے چلی کوشن نمبر اگلہ دیکھے گا تو کہتے ہیں سیلنکا کے انترین راشت پتی کون بنے ابھی دیکھے گا سیلنکا میں جتنا بوال ہوا نا اس کو لے کر کے وہاں پہ کئی سرکار گری تکتہ پلٹ ہوا ہر چیز ہوا آپ سیلنکا کے جو انترین راشت پتی ہیں وہ نیوٹ کرے گے تو وہ کون سے تھے یاد رکھیں گے اس کا ریڈنسل ہو جائے گا آپ کے لئے ہو جائے گا رانی رانیل رانیلے وکرم سنگے کیا ہو جائے گا رانیلے وکرم سنگے یہ اس کا ریڈنسل ہو جائے گا کوشن نمبر اگلہ دیکھے گا تو کہتے ہیں آئین سندھو دھوج نے کتنے ورس کی سیوہ آوادی پردان کی تھی ٹھیک ابھی تم نے بتایا کہ اس کو سیوہ مکت کر دیا گیا ہے تو اب اس نے کتنے ورس کی سیوہ دے تھی بھارت کو تو اس کا جو ریڈنسل ہو جائے گا آئین سندھو دھوج نے کتنے ورسوں کی دیتیں یہ ہو جائے گا 35 سال یعنی پچھلے 35 سالوں سے ہمارے دیش کے یہ سان بنی تھی اب پچھلے 35 سال سے یہ سیوہ میتت پر تھا دیش کے لئے 35 سال کے لئے چلی اب اس کو سیوہ مکت کر دیا گیا ہے اب کوشن نمبر اگلہ دیکھئے تو کہتے ہیں ویسو یوہ کوسل دیواز کب منا جاتا ہے ٹھیک ہے ویسو یوہ کوسل دیواز جو ہے وہ کب سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ریڈنسل آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے بتائیے وہ ہو جائے گا یہاں پر پندرہ جولائی کب پندرہ جولائی کو ہم ویسو یوہ کوسل ڈیواز کے روپ میں سیلیبریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے جس کو ورلڈ یو سکلڈے کی نام سے بھی ہم جانا جا سکتا ہے کوشن نمبر اگلہ دیکھئے ہیں پر تو کہتے ہیں یہاں پر کی راجس سکھو پیا نیدے سالے نے موبائل کمپنی اوپو انڈیا دورا کتنے روپے کی سیما سلک چوری کا پتہ لگیا ٹھیک ہے جو اوپو انڈیا ہے نا اس نے سیما سلک کی چوری کا یہاں پر مطلب پریاس کیا اور اس کو کتنے روپے کے ہاں پر سیما سلک چوری کا اندازہ لگا تو وہ گیا ہو جائے گا یہاں پر آپ کے لئے رائٹن سر ہو جائے گا تیرالیس نو آسی کروڑا یعنی کی چار ہزا تین سو نو آسی کروڑ روپے کا یہاں پر ان کے اوپر جام لگا کتنے روپے کی سیما سلک چوری یہ کر رہے تھے چلی کوشن نمبر اگلہ دیکھئے گا تو اس میں کہتے ہیں کہ فن لینڈ میں ورلڈ ماسٹر ایٹلیٹک چیمپئنسیپ سو میٹر سپرینٹ میں سوڑ پدک جیتنے والی چورہ نوے برسی مہلا کا نام کیا ہے ٹھیک ہے دیکھئے گا اب فن لینڈ میں ایک ورلڈ ماسٹر ایٹلیٹک چیمپئنسیپ سو میٹر کے آجت ہوئی نا اس میں سوڑ پدک جیتا اور نائنٹی پھور سال کی یہ مہلا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایمیجن کر سکتے چورہ نوے سال کی ہیں اور ان کا نام ہے بھگوانی دیوی جی ٹھیک ہے ہے کیا ہے بھگوانی دے بی جی انہوں نے سوڑ پدک جیتا ہے 100 Try日本 ریس میں ہنڈر میٹر کی سپر انٹریس میں انہوں نے سونڈ پتک جیتا ہے یہ چور آنبے سال کی مائل آئے ٹھیک ہے چلی کوشن نمبر اگلا دیکھے دو کہتے ہیں کہ اندراشتی نیای کے لیے 20 دیواز کم منایا جاتا ہے ٹھیک اندراشتی نیای کے لیے جو 20 دیواز سے وہ کم منایا جاتا ہے تو اس کو آپ کو رائیڈن سا جلدی سے بتانا ہے تو اندراشتی نیای کے لیے منا جاتا ہے وہ ڈیٹ کون سی ہو جائے گی وہ ہو جائے گی ہیں پہ 17 جولائی ٹھیک ہے 17 جولائی کو کیا ہوتا ہے اندراشتی نیای کے لیے بھی سو دیواز سیلیویڈ کیا جاتا ہے کوشن نمبر اگلا کہتا ہے کہ سربیہ میں پیرا سین اوپن اے سترنج ٹورنمنٹ 2022 کس نے جیتا ہے ٹھیک ہے سربیہ میں آج جود ہوا پیرا سین اوپن اے سترنج ٹورنمنٹ 2022 اس کو کس نے جیتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو یاد اکیں گے اس کا ڈیٹ کس نے جیتا ہے یہ بھی کس نے جیتا ہے یہ بھی کوشن بھی کل کے ایک جام میں پوچھا گیا یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے آگنے والی جام کے لیے پی وی سندھو اس کا ریڈنسو انہوں نے اس کا کھتاب جیتا ہے مہلا ایک کل کھتاب یہ اس کلاری بن گئی جیتنے والی کوشن نمبر اگلا کہتا ہے ہاں پکی دیکھیں آہ جو بارہ یو ٹو یو ٹو سکھر سمیلن کن دیرسوں کے بیچ آئیو جت کیا گیا تھا ٹھیک ہے یاد رکھیں گے کیا ہو جائے گئے یہاں پر اس کا ریڈنسو وہ آپ بتائیے تو وہ ہو جائے گا یہاں پر اجرائیل انڈیا یو اے اور یو اے سے کیا ہو جائے گا انڈیا اجرائیل یو اے اور یو سے ان کے بیچ میں یہ آئیو جت کیا گیا یعنی کا آپسن نمبر بیس کا اگدم کریکٹ ہے کوشن نمبر اگلا دیکھیں تو کہتے ہیں یہاں پر کہ دو ہزار بائس میں اسپین میں گیجون سترانج ماسٹر کس نے جیتا ٹھیک اسپین میں جو گیجون سترانج ماسٹر ہے نا وہ کس کے دورہ جیتا گیا یہ آپ کو بتانا ہے تو دیکھے گا اسپین میں آئی جت ہوا ایک جہاں پہ جو پرتیوگتہ ہوتی جس کا نام ہے گیجون سترانج ٹھیک یاد رکھیں گیجون سترانج ٹھیک ہے اب دو ہزار بائس میں اس کو جیتا کس نے ہے یہ یاد رکھیں گے انڈیا ہے جیم ڈی کوکیس کیا ہو جائیں گے گوکیس جو ہے نا انہوں نے اس کو جیتا ہے گرانڈ ماسٹر ڈی کوکیس جیم کا مصلابہ گرانڈ ماسٹر ستا ہے ٹھیک ہے چلی کوشن نمبر اگلہ دیکھئے گا تو کہتے ہیں دو ہزار بائس میں میسج یونیورس ڈیوائن کا کتاب کس نے جیتا ٹھیک ہے میسج یونیورس ڈیوائن کا کتاب جیتنے والی کون ہو جائیں گی تو یہ بھی اپنی انڈیا کی ہیں تیسری امپورٹنٹ یہ ہے پل لبی سنگ کیا ڈیوائن کا کتاب جیتا ہے ٹھیک ہے میسج یونیورس ڈیوائن کوشن نمبر اگلا دیکھئے گا تو کہتے ہیں بسو پیپر بائیگ دیواز کب منا جاتا ہے ٹھیک ہے بسو کا جو پیپر بائیگ دیواز ہے وہ کب منا جاتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے تو جلدی سے اس کا رائیڈنسل بچائیں تو بسو کا جو پیپر بائیگ دیواز ہے وہ کو منا جاتا ہے کب بارہ جولائی کو کب منا جاتا ہے بارہ جولائی اس کا رائیڈنسل ہو جائے گا بسو پیپر بائیگ دیواز تو آپسن نمبر سیس کا ایک دم کررکٹ ہو جائے گا نیکی دیکھئے پیپر بائیگ کا مطلب کیا ہے جو پلاسٹک کو یہاں پر لب یوز نہ کرنا پیپر کا زیادہ یوز کرنا اسی کیلئے اس کو منا جاتا ہے کوشن نمبر اگلا ہے کہ یہاں پر پروس ایکل ڈوہزار بائیس کا کتاب کس نے جیتا ہے اب ڈوہزار بائیس ہو چکا ہے من سنگلز والا تو یہ کس کے دورہ جیتا گیا تو یہ تو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو نووک جوکو بیچ کے دورہ اس کو جیتا گیا کس کے دورہ نووک جوکو بیچ کے دورہ اس پروسکار کو جیتا گیا یعنی آپسن نمبر اے یہاں پر ایک دام کررکٹ ہو جائے گا چلی کوشن نمبر اگلا دیکھئے گا تو کہتے ہیں اب محلہ سنگل ویم لینڈن کس نے جیتا ہے یعنی کی محلہ ایکل ویم لینڈن دو ہزار بائیس کس کے دورہ جیتا گیا ہے تو یاد رکھیں گے اس کا رائیڈنسل کیا ہو جائے گا پہلے کر تو اس کا مین سوالہ کس نے جیتا ہے نووک جوکو بیچ نے جیتا ہے اب یہاں پر ایلینا رائبکینہ جیتا ہے کس نے ایلینا رائبکینہ نہیں جیتا ہے اپسن نمبر ڈیس کا ایک دم سا ہو جائے گا ایلینا رائبکینہ اپسن نمبر ڈیس کا ایک دم سا ہو جائے گا یہ محلہ ایکل ویم لینڈن دو ہزار بائیس کی بھی جیتا ہے کوشن نمبر اگلا دیکھئے تو گیتے ہیں جی ٹونٹی کے نئے سیرپا کون بنے یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو جی ٹونٹی جو ہوتا ہے نا یہ کنٹیج کا سمو ہے تو اس کے نئے سیرپا کون بنے ہے تو یہ اپنے انڈیا نہیں یہ کون ہو جائیں گے امیتاب کانت یہ کیا بنے ہے جی ٹونٹی کے نئے سیرپا بنے اپسن نمبر ڈیس کا ایک دم سا ہی ہو جائے گا اپسن نمبر ڈیس جی ٹونٹی کے نئے سیرپا بنے امیتاب کانت کوشن نمبر اگلا دیکھئے تو کہتے ہیں فیمینا مس انڈیا ورلڈ دو ہزار بائیس کی بھی جیتا کون ہے فیمینا مس انڈیا ورلڈ دو ہزار بائیس کی بات کر رہے ہیں ہرنا چندو کون سی ہیں وہ تو پورے ویسو کی ہیں ٹھیک ہے تو فیمنا Miss India World 2022 کی جو بھی جیتا ہے وہ کونسی ہو جائیں گی وہ ہو جائیں گی سینی سیٹی کون ہو جائیں گی سینی سیٹی ہو جائیں گی یہ مانسہ جو ہی ہے پریویس پرانی ہو چکی ہے تو سینی سیٹی جو ہے نا یہ کیا ہے فیمنا Miss India World 2022 کی بھی جیتا ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر اگلا میں دیکھیں گے تو کہتے ہیں 2022 میں جو کجاکستان کے نور سلطان میں ایلولڈا کپ کے سنڈ پدہ کس نے جیتا ہے نہیں ہے جو نور سلطان ہے ٹھیک ہے اب اس میں ایک کپ ہوتا ہے ایلولڈا کپ تو اس کا جو بھی جیتا ہے وہ کون ہے یہ آپ کو بتانے ہیں ایلولڈا کپ کے جو بھی جیتا ہے وہ کونسی ہو جائیں گے 2022 کے لیے وہ آپ کا رائیڈنسل ہو جائے گا یہاں پر کونسی ہے گیتکہ اور الفیان پتھان کون ہو جائیں گے گیتکہ اور الفیان پتھان نے اس کو جیتا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوشن ہے کیونکہ انڈیا سے اگر کوئی جیتا ہے کوئی بینر ہوتا ہے تو وہ تو بہت ہی ایمپورٹنٹ ہو جاتا ہے چلیے کوشن نمبر یہاں پر اب اگلہ دیکھیں گے اگلے میں یہاں پر کہا گیا ہے کہ ویس جنسن کھا دیوست کب منا جاتا ہے تو اس کا جو رائیڈنسل ہے وہ آپ کو جاتا ہے نا ورلڈ پاپولیشن ڈی ایک سیلیٹر آن اس کا رائیڈنسل کیا جائے گا گیارہ جولئی ہو جائے گا اپسن نمبر بیس کا رائیڈنسل ہو جائے گا 11 جولئی کو یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے گیارہ جولئی اس کا رائیڈنسل ہو جائے گا اس کی تھیم ابھی پوچھی گئی تھے ہالی ایک جام میں جو کل ایک جام میں ہاں پر ہوا ہے اس میں ٹھیک ہے تو دیکھیں گے جتنے بھی ایمپورٹنٹ کوشن وہ سب پوچھے جاتے ہیں وہی ہم آپ کو کرا رہے ہیں اس سے باہر کچھ نہیں آئے گا جو آپ کریں گے اکلا کوشن کہتا ہے کہ گوگل انڈیا نے ایس ای لانچ کیا ایس ای کارت کیا ہے ٹھیک ہے گوگل انڈیا نے ایک سٹارٹ اپ لانچ کیا جس کو ایس ای س آئی نام دیا گیا ہے تو بیسکلی یہ ہے کیا کیا چیز ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا سٹارٹ اپ اسکول انڈیا کیا ہوا سٹارٹ اپ اسٹول اسکول انڈیا جو ہے launch کیے ٹھیک ہے startup چلی question number اگلہ ہے ہے ہاں پر کی imf کی پور مکھی اور ساستریوں کی دیوار بننے والی بھارت کی پہلی محلہ کون بنی ہے ٹھیک imf کی پور مکھی اور ساستریوں کی دیوار بننے والی جو بھارت کی پہلی محلہ ہیں وہ کونسی بنی ہے تو یہ کونسی جہاں گیتا گوپینات ٹھیک ہے گیتا گوپینات یہ تو سب کو پتہ ہی ہوگا یہ وہ ہو تھی یہاں پہ اچھا question بن سکتا ہے تو یاد رکھیں گے چلی option number c یہاں پہ ایک دم correct ہیں question number اگلا میں دیکھیں گے یہ تو کہتے ہیں بھارت کی سب سے بڑی تیرتی سور ارجہ پریجنا کہاں پونڈ روپ سے چالو ہو گئی ہے اب ٹھیک ہے بھارت کی سب سے بڑی تیرتی ہوئی سور ارجہ پریجنا جو ہے وہ کہاں پر ہے تب بھی کو پتا ہے وہ تلنگانہ میں ہے اور یہ اب کہا ہے پونڈ روپ سے تیار ہے یعنی کی بن کے سٹارٹ ہو چکی ہے یہ ٹھیک ہے چلی question number اگلا ہے تو اس کو یاد رہے ہیں رامہ گنڈم تلنگانہ میں چلی question number اگلا دیکھیں تو کہتے ہیں اندراشتی plastic bag مکت دیوست کم منائے جاتا ہے plastic bag مکت دیوست جو ہے وہ کم منائے جائے گا اندراشتی کی بات کر رہے ہیں یہ تو تھرڈ جولائی کو کب تھرڈ جولائی کو یہ سیلیبیٹ کیا جاتا ہے option number 10 اس کا ریڈ انسر کیا ہو جائے گا آپ کے لئے وہ ہو گا یہاں پر آپ کے لئے یار لیپیٹ کیا ہو جائے گا یہ لیپیٹ جو ہے نا وہ چود دو پدھان منتری بنے اس رائیل کے question number اگلا دیکھیں کہتے ہیں آپ جیسٹی کی پرپام تو سبی بتائے goods and service ٹیک چلی یہ ایسی question آگیا آپ کی knowledge ڈیس کے لئے ٹھیک ہے question number اگلا میں دیکھیں گے تو اگلے میں کہتے ہیں پہ کی راشتری چکس دیواز کب منا جاتا ٹھیک ہوگا راشتری چکس دیواز جو ہے وہ کب منایا جائے گا یعنی national doctors day جو کب celebrate کے جاتا تو اگل answer کیا گا پر سندھے نے آپ کو پتا ہے کہ اس سمی وہاں پر مقی منتری جو انہوں جوائن بھی کر لیا جا تو 30 jun کو ان کے کی goods and service tax جو ہے وہ کب launch کیا گیا جی سٹ کی بات کریں تو کب launch کیا گیا تو بہت ہی آسانی ہو جائے گا 1st july 2017 any kia پر d option اگ دم صحیح ہو جائے 1st july 2017 کو gst launch کی گئی تھی question number اگلہ دیکھئے digital india سبتہ 2022 22 2022 کھا پر کی گیا digital india سبتہ 2022 کا جو گھٹن ہے وہ کہا پر کیا گیا یہ آپ کو بتانا ہے تو اس کا رائی ڈنسر کیا جائے گا دوستو وہ ہوگا یہاں گاندھی نگر گجرات میں گاندھی نگر گجرات میں کیا گیا تو دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا کیونکہ جولائی کے جتنے بھی important تھے نا جولائی کے important current affair ہم نے کرا رہی ہے ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تک لئے ویڈیو کو like thank you so much hello guys ڈیس سوگتی آپ کام آج دوستو پی ٹی ایک جام آپ آنے والا ہے تو اس میں 10 number کا current affair آنا ہے تو آج ہم جو current affair کنے والے ہیں جون مہینے جتنے بھی possible current affair بنتے ہیں سارے سارے ویڈیو میں ہمیں ملنے والی پہلا question ہے پہ دیکھ لیجی تو کہتے ہیں کہ integrated test range سے high speed expendable aerial target ابھیاز کا سفلتہ پور ور اڈان پر اچھڑ کہا سے کیا گیا ہے تو گیا ہو جائے گا یہ ہو گا چاندی پور ٹھیک ہے چاندی پور سے اس کا ادھ گھا ٹن کیا لانچ کی راکیٹ کا نام کی تیس جون کو ایک راکیٹ لانچ کیا گیا اس رو کے دور آر تو اس کا نام یہاں پر سومنا یاد رکھیں گے چلی کوشن نمبر اگلا دیکھے گا اگلے میں کہا گیا کہ ویسو سانکھ کی دیوست کب منا جاتا ہے تو اس کا جو رائیڈ انسر ہے دوستو وہ بہت اچھا ہے 29 جون کو ویسو سانکھ کی دیوست پرشن پوچھے گئے ہیں اسی لئے یہاں پر اس کی ہم آپ کو بھی بتانے مجھ اگلا کوشن میں یہی پوچھا گیا ہے کرا شنگ کی دیوست 22 کی تیم کی بیسو اس کا جو بیسو ہے وہ کیا ہے تو بتائیے گا تو اس کا جو رائیڈ انسر ہوگا دوستو وہ یہاں پر آپ کے لئے کیا ہو جائے گا وہ ہوگا آپ کا اپسن نمبر ای ڈاٹا فور سسٹین ایبل ڈیولمینت سسٹین ایبل یعنی جو ستت پوچٹی وکاس ہوتا اس کے لئے ڈاٹا یہ یہاں پر اس کی theme رکھی گئے اب کی بہر آشتی سانکھے کی دیوست کی کوشن نمبر پر 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 سانت چند مہان لوبیس کون دوسری پنچ ورسی ہو جانا جو سیکنڈ پنچ ورسی ہو جانا تھی تو یاد رکھیں گے مہان لوبیس کون تھے یہ تھے آپ کے جو انڈیان سائنٹیسٹ اور سٹیٹ سیز اپسن نمبر بیس کا ایک دن صحیح ہو جائے انڈیان سائنٹیسٹ ہوا کرتے دیں کوشن نمبر اگلا دیکھے گا تو بھارت سرکار دار پر سات چند مہان لوبیس جانتی منانے کون سا دن تائ کیا گیا یہ بہن نے بولا نا کس سی لیے پوچھا گیا تو پر سات چند مہان لوبیس جانتی کم منائی جائے گی یہ ڈیٹ یہاں پر فکس کرے گے بھارت سرکار کے دار تو یہ کیا ہو جائے گا 29 جنوری کو نیشنل اسٹیٹکس ڈے کے روپ میں منائیں کب 29 جون ہو گا نیشنل اسٹیٹکس ڈے کے روپ میں منائیں گے اپسن نمبر اگلا دیکھے گا سوچ لگ اور مدھے سٹیٹ 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 اگلے میں کہا گیا کہ ایران نے 2022 میں انتری چھ میں ایندھن والا راکٹ لانچ کیا ایران کے دورہ اس کو لانچ کیا گیا 2022 میں جون میں ایران راکٹ راکٹ ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا اس کا ریڈنسر وہ آپ دیکھے گا اس کا ریڈنسر ہے دوست وہ ہوگا یہاں پہ جولی جانا اپسن نمبر دی یہاں پہ کریکٹ ہے اگلے کوشن پہ چلیں تو یہاں پہ کہتا ہے کہ 2022 میں ایران دورہ لانچ کیے گئے جول جانا راکٹ کوشن آگا تھوڑا سا کٹ بنای گا تو آپ اس سے پوچھا جاتے اگر کوٹ آگ جاتے نا جیسے سٹیٹمنٹ ہو کثن والے تو اس میں بھی آپ کو یہ لمبائی بھی پوچھ جا سکتی ہے تو کیا گا تو کہتے ہیں کہ جی شرف سمیلن 2022 کیا تھا تھے اب یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے جی شرف سمیلن 2022 کیا گیا گیا یا کس نے کیا جلدی سے بتائی کیا جائے گا جرمانی میں کیا ھ اگلا کوششن دیکھیں یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ جون 2022 میں کون سا ہوا ایڈڈا پوری طریقے سے پن بجلی اور سور اور جب بجلی والا دیس کا پہلا ہوا ایڈڈا بن گیا ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں گے یہ کوششن بہت اچھا ہے تو کون سا ہوا ایڈڈا ہے جو پوری طریقے سے سور بجلی سے سنچالیت ہونے والا دیس کا پہلا ہوا ایڈڈا بنا ہے تو کون سا ہوا جائے گا یہ یاد رکھیں گے اندرہ گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور یہ کہاں پہ دلی میں تھے اور سیم کوششن جو نا یہ دلی والا یہ کوششن آپ کو ابھی دیکھ کرنے کو ملا تھا کس میں جو ہوا تھا ون رچھک کا ایک جام یو پی ٹپلس سی کے دور جو آجد کیا گیا یہ سیم کوششن تھا اس میں اگلا کوششن یہاں پہ کہتا ہے کہ نسیلی دواؤں کے درپیوں کو اور ابھی تسکری کے خلاف اندراشتی ڈیواز کا منا جاتا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا جو اگینس ڈرگ ابھیجن ڈیلیسٹ ٹریفک یہ انٹرنیشنل منا جاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا یہ دیکھئے تو ہوگا آپ کا رائیڈ انسر کیا ہو جائے گا آپ کا 26 جون ٹھیک ہے 26 جون کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں اوکے یاد رکھیں گے یہ ہوگا آپ کا نسیلی دواؤں کے عوید تسکری کے بیچ ٹھیک ہے کوشن نمبر اگلا دیکھیں تو کہتے ہیں بریسک سمیٹ ہے جو نا ٹھیک بریسک ہے اس کا آپ کو دیس بتانا ہے ٹھیک تو جلدی دیکھ لیتے ہیں جو بریسک سمیٹ ہے اب اس کی میٹنگ آ پہ ہوئی تھی چائنا میں ہوئی تھی یاد رکھیں گے یہ لیکپال میں ایکجام میں لیکپال کا ایکجام میں کوشن پوچھا گیا تھا تو یاد رکھیں گے جو یہاں پر آپ کے اس کے دیس ہیں وہ کیا ہو جائیں گے دیکھیں اب بی سے کیا ہو جائے گا یہاں سے براجیل ہوتا ہے ہوتا ہے پھر آر سے رشیہ ہوتا ہے آئی سے انڈیا ہوتا ہے پھر یہاں پہ سی سے ہوتا ہے چائنا ہوتا ہے اور آپ کا جو اس سے ساؤتھ اپری کا ہوتا ہے تو بیسکل یہاں پہ جو کہ آپ کا براجیل رشیہ انڈیا چائنا ساؤتھ اپری کا یہ آپ کے رائٹن سے دیکھیں چلی کوشن نمبر اگلا دیکھیں گا تو یہاں پہ کہتے ہیں کی بھارتی انتریچ انسندان سنگٹھن نے سنچار اپگرے جی سی ٹونٹی فور کا کا سفلتہ پوروک پرچھن کھاں پہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو版 잠깐 نہیں تو یہ دیکھیں گا جی سی ٹونٹی فور رہے ہیں جو سمجھے نیسا ٹونٹی فور تم p Шٹی گیا تو آپ کو بتانا ہے وہ کھاں پہ کیا گیا وہ کیا گیا قرؤو ان پرنچ گویرتی پرنچ گویرا کی جو قرؤج جگہ ہے وہاں پر اس کا سفلتہ پوروک پرچھن کیا گیا جس کا نام میں جی سی ٹونٹی فور ٹھیک ہے جی سے ٹونٹی فور کوشن نمبر اگلا دیکھیں گے تو کہتے ہیں آپ پہ اگنی پتھی ہو جانا دو ہزار بائس کب سرو گئے اب دیکھیں گے اگنی پتھی ہو جانا کیا ہے اس میں سب کو بتا چار سال کے لیے سینہ میں بھرتی کیا جائے گا تو اب یہ دیکھیں گا نا یہ بہت ہی بھی بیوادت رہا تھا جس کے گارن بہت ہی جگہ پروڈکشن بھی ہوئے پورے بھارت میں ہر جگہ تو یہ سٹارٹ کب ہوئی تھی یہ آپ کو بتانے ہی تو اگنی پتی ہو جانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں تو اگنی پتی ہو جانا دو ہزار بائس کلی پروے سائو کتنی ہو نیچے ٹھیک ہے دو ہزار بائس کلی جو پروے سائو ہے نا وہ کتنی ہو نیچے یہ یہاں پر آپ کو بتانے ہے تو دیکھے گا اس میں ابھی تھوڑا چھوٹ ملی تھی کوبیٹ کی وجہ سے اسی لیے یہاں پہ ساڑھے سترہ سال سے تیس سوال کر دی گئی تھی کر دی گئی ہے ٹھیکن یہاں پہ اب بولا گیا کہ آگے جو آئیں گی وہ ساڑھے سترہ سی کس سال کے بیچ میں آئے گی ٹھیک ہے کوشن نمبر اگلہ دیکھے کہتے ہیں انتراشتی یوگ دیوست کم منع جاتا ہے ٹھیک انتراشتی یوگ دیوست جو ہے وہ کم منع منا جاتا ہے تو وہ ہو جائے گا آپ کے لئے کہاں پر ٹونٹی فاسٹ جون ٹھیک ہے ٹونٹی فاسٹ جون کو انتراشتی یوگ دیوست منا جاتا ہے سب سے پہلے کم منع گیا تھا دو ہزار چودہ میں ٹھیک ہے دو ہزار چودہ میں سب سے پہلے ورلڈ ڈے جو ورلڈ یوگا ڈے وہ سیلیبریٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے پورے بھارت مدب ویسو کی بات کرنے کی انتراشتی ہے نا یہ تو اگلا کوشن دیکھیں تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کم دوری کی بیلستگ میسائل پرتھوی دوتی کا سفل پر اٹھین کا کہا گیا ٹھیک ہے کم دوری کی ایک بیلیسٹگ میسائل ہے ٹھیک بیلیسٹگ میسائل ہے پرتھوی دوتی ہے اب اس کا جو سفل پر اٹھان ہے وہ کها پر کیا گیا zwischen Depression Louager ڈیسا ہے چاندی پور اڈیسا ٹھیک ہے چاندی پور کہا پہ اڈیسا میں ہے تو یہاں سے اس کا سفل پر اٹھین کیا ہے کم دوری کی بیلسٹنگ مسائل پرتبی دوتی ہے کوشن نمبر آگرہ دیکھے گا تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یوگ دیوست مانانے کا بیچار کس کے من میں آیا تھا ہوں فرسٹ کیم اپ بید آئیڈیا سلویٹی کو گڑے تو دیکھے گا اس کا جو رائیڈ انسر ہے نا وہ کیا ہو جائے گا بہت ہی اچھا کوششن ہے میں نے بتا دوہزار چودہ میں سلویٹ کیا گیا تھا تو انڈین پرائیم منیسٹر پی ایم موڈی ٹھیک ہے کیا رکھیں گے پی ایم موڈی کے دورہ اس کا بھی چار پر کٹ کیا گیا تھا اس کے بعد سے سلویٹ کیا جا رہا ہے کوشن نمبر آگرہ دیکھیں تو کہتے ہیں کہ بولت ترلی کھانو کسٹی دوہزار بائیس پرتیوگتہ کہاں پر آج کی گئی ٹھیک ہے بولت ترکی کھاناو کسٹی دوہزار بائیس کی جو پرتیوگتہ ہے نا وہ کہاں پر آج کی گئی تو اس کا جو رائیڈ انسر ہے نا وہ ہو جائے گا آپ کا ہے علماتی کا جاکستان ٹھیک کہاں پہ علماتی کا جاکستان میں اس کے یہاں پہ آئیوجن کیا گیا آپسن نمبر ایک دم کریکٹ ہو جائے گا کوشن نمبر اگلا دیکھیں گے تو کہتے ہیں بسو پر رہے ہیں اوڈ دوہز کب منایا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کی جو ورلڈ انوارمنٹ ڈے ہے ٹھیک ہے ورلڈ انوارمنٹ ڈے ٹھیک ہے ورلڈ انوارمنٹ ڈے ہے یا پھر یہاں پہ وشو پر رہا ہوتا بس تو یاد رکھیں گے یہ منایا جاتا ہے پانچ جون کو ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے تو وشو پر رہا ہوتا دیوارس پانچ جون کو سیلویٹ کیا جاتا ہے کوشن نمبر یہاں پہ اگلے میں دیکھیں گے یہاں پر ہم تو کہتے ہیں کہ وشو پر رہا ہوتا دوہزار بائس کی جو ٹھیک ہے اس بار کی جو وشو پر رہا ہوتا ہے نا اس کی ٹھیک ہے رکھی گئے تو یاد رکھیں گے اس کا جو رائیڈ ان سر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہاں پر only one earth only one earth कیول ایک پرتوی یہ اس کا اس بار کی تھیم جو یہاں پر رکھی گئے اس کو جرور یاد رکھیں گے پورے سال ایک کام آئے گا ہر ایک جان کے لئے امپورٹنٹ ہے اگلا کوشن دیکھیں تو کہتے ہیں کہ بھارت بنگلہ دیش چین نے ابھیاز پورو شمپریتی ایکس دوہزار بائس کا جو کہاں پر کیا گیا اب بھارت بنگلہ دیش کے بیچ میں کیا ہے یاد بھارت بنگلہ دیش کے بیچ کیا جاتا ہے سبھی کو پتا ہونے چیئے اور بھارت بنگلہ دیش کے ساتھ سب سے زیادہ سیما ساجہ کرتا ہے اب اس کا جو رائیڈ انسر ہے وہ یہاں پر جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تو کیا ہو جائے گا آپ کا جی رس ملیٹری سٹیشن بنگلہ دیش ٹھیک کیا ہوگا جی رس ملیٹری سٹیشن بنگلہ دیش میں اس کا آئے اور جن یہاں پہ کیا گیا تھا سائنہ بیہاز جو ہے سمپریتی کوشن نمبر اگرہ دیکھے گا تو کہتے ہیں انٹرنیشنل لکڑ میرر ٹیلیسکوپ کیا ہے ٹھیک ہے دیکھے گا یہاں پر تو یہ بہت اچھا کوشن بن سکتا ہے آپ کے ایکزامپلی تو انٹرنیشنل لکڑ میرر ٹیلیسکوپ جو ہے وہ کیا ہے ٹھیک ہے سٹیل بڑی ویلٹیٹوڈ ڈاپ ٹو فور فائب میٹر اندہ ہمالیاز ٹھیک ہے اپسن نمبر ڈیسکوپ کریکٹ ہو جائے گا اگلے کوشن کی بات کر لیجیے تو کہتے ہیں یہ ہر دستک ابھیان کیا ہے ٹھیک ہے ہر دستک جو ابھیان ہے نا یہ ہے کیا ہے یہ ٹو پائنٹ جیرو ہے تو ایک یہاں پر پہلے چلا تھا اس کا دوسرا ورزن ہے یہ تو کیا ہے یہ والا یہ والا ہے آپ کا اپسن نمبر بی ٹھیک ہے مطلب دور ڈوب ڈوب ڈو ڈوڑ ڈوب 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 سے jeg کیuksن الع Lilagram جہر گھر جاکر Evic.net وجبتوں کی اس پروگلام کو لنچ کیا گیا ہر دستا کی آدم ہیں کہ کانٹ پڏ بگا یہ بہت moltoires جو لوگ اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھ رہے وہ صارت ہو جائے آپ کو یہاں پہ اپنے تو کہتے ہیں اپنی تیاری کو فقط کر آمی گئے لیکن بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اپ بچوں کے شکار کا جو انتراشتی دیواز سے وہ کون سا ہو جائے گا تو یاد رکھیں گے وہ کیا ہوگا آپ کے اپسن نمبر یہاں پر ڈی ہو جائے یعنی کی رائز آوانیس آف دا چلین ہو ایف بین ویکٹیم سا فیچکل این مینٹل ٹھیک ہے کوشن نمبر اگلہ دیکھیں کہتے ہیں مہا ساگر دیواز کا منا جاتا ہے آب ورلڈ اوشین ڈے جو سلویٹ کیا جاتا ہے وہ ڈے کون سا ہے تو یہ بھی امپورٹنٹ بن جاتا ہے تو ورلڈ اوشین ڈے سلویٹ کیا جاتا ہے آٹھ اوزون کو آٹھ اوزون کو ہم سلویٹ کرتے ہیں ورلڈ اوشین ڈے ٹھیک ہے کوشن نمبر اگلہ دیکھیں گا تو کہتے ہیں ملنگولیا دارا آج جت بہو راستری سانت ابھیاس میں بھارتی سینہ کے دل نے ابھیاس کیا ہے ٹھیک ہے آپ کو بتانے منگولیا میں تو اس کا جو رائی ڈنسر کیا ہو جائے گا وہ ہوگا یہاں پر ایکس خان کوش ٹھیک ہے ایکس خان کوش ٹھیک ہے اس نے منگولیا دارا آج جت بوراسٹی سانت ابھیاس میں بھاگ لیا ہے کوشن نمبر اگلہ دیکھیں گا تو کہتے ہیں ہاں پر کی بھارت نے انٹر میڈیٹ رینج کی بیلیسٹی میسائل اگنی فور کا سفل پریچھڑ کہاں پر کیا ٹھیک ہے انٹر میڈیٹ رینج کی ہے بیلیسٹی میسائل اگنی فور اس کا سفل پریچھڑ کہاں پر کیا گیا تو اس کو بیاد رکھیں گے یہ آپ کا رائی ڈنسر کیا ہو جائے گا یہاں پر اے پی جی عبدالکلام آئیلینڈ ٹھیک ہے اے پی جی عبدالکلام آئیلینڈ کہاں پہ یہ اوڈیسٹا میں بڑھتا ہے تو یہ آپ کا رائی ڈنسر ہو جائے گا آپسن نمبر بھی دوستو آج کے لئے فیلہار اتنا ہی کیونکہ جون کے جتنے بھی پاسیبل کرنٹ افر اتنا جون کے وہ سارے ہم نے یہاں پہ کرا دی ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک لئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سرکھائب کریں ڈینکیو سو مچ